دوستی کا ایک میار ہوتا ہے اور نوجوانے کے دنوں میں دوست بنانے کے لیے سمجھداری کی بھی انتہائی ضرورت ہوتی ہے جو نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گلیوں بازاروں اور سڑکوں یا ہوتلوں میں بیٹھ کر وقت کے ساتھ اپنا مستقبل بھی تابع کرتے ہیں انہیں شاید اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اگر وہ اچھے اور پڑے لکھے نوجوانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں یا اپنا وقت فضول دوستوں کی صحبت میں خراب نہ کریں تو ان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ پڑے لکھے دوست ان کی زندگی بدل دیں مگر انہیں اس محول سے تو چھٹکارہ مل سکتا ہے جس میں رہتے ہوئے وہ نہ تو تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی اچھا روزگار مل سکتا ہے کسی بہت بڑے اختلاف کی وجہ سے لڑائی کے بعد اگر کسی شخص کو قتل کر دیا جائے تو بات سمجھ آتی ہے کہ غصے کی وجہ سے حالات نے ایسا رخ اختیار کر دیا ہوگا جس کی وجہ سے ایک قیمتی جان ضائع ہو گئی مگر قتل کی ایسی بہت ساری وارداتیں آج کل ہمارے سامنے آنے لگی ہیں جن میں عزت غیرت دولت یا لین دین سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ ادم برداشت کی وجہ سے اگر کسی شخص کو کسی کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے بجائے لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں اس لعباد کے تھانہ آپ پارہ کے علاقے میں بھی چند دوستوں میں صرف اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ ایک نے دوسرے کو دھکا کیوں دیا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس معمولی دھکے نے ایک خاندان کو کتنے بڑے صدمے سے دوچار کیا امجد مسیح اسلامی یونیورسٹی میں خاکروب کا کام کرتا تھا اور شہزاد بھی چھوٹا موٹا کام کر لیا کرتا تھا امجد مسیح شہزاد وسیم انیل اور شازیب آپس میں رشتے دار بھی ہیں اور ان کی آپس میں بہت گہری دوستی بھی تھی ایک برادری کے بندے ہیں دوست بھی ہیں برادری بھی ہیں یہ امجد مسیح والدنظیر مسیح یہ چھاسٹھ کورٹر جیسے ونڈو کا رہشی ہے اور اس کے ساتھ جو بندہ شہزد مسیح یہ بھی چھاسٹھ کورٹر کا رہشی تھا یہ چاروں آپس میں برادری کے ہیں دوستی یاری والے بندے ہیں اور یہ جو مقتول و امجد مسیح ہے یہ اسلامی یونیورسٹی میں خاکروب ہے دوسرا اپنے گھر میں ادھر رہتا تھا کوئی اس کا کاروبار نہیں تھا جو قتل کرنے والے بندے ہیں وہ بھی ان کے برادری کے ہیں انیل مسیح عرف نیلی سے مشہور تھا یہ اور یہ بھی چھاسٹھ کورٹر کرنے والے ہیں دوسرا ہے شاہزد مسیح یہ بھی چھاسٹھ کورٹر میں رہتا ہے ان کا یہ اتوار بازار میں دکان لگاتے ہیں ریڈی میٹ کپڑوں کا وہاں پر اور وہ دوسرا جو اس کا ہیلپ پر ہے یا پر میں شام کے ٹائم کٹھا بیٹھتے تھے اٹھتنا بیٹھنا اپنے برادری کے دوستی یاری تھی ان کی امجز مسیح جو ہے وہ خاکروب تھا اسلامی کی نیونسٹی میں اور جو دوسرا مقتول ہے وہ شہروز تھا شہروز جو ہے وہ بیسیکلی کوئی پرمننٹ کام نہیں کرتا تھا وہ چھوٹے موٹے کام جو ہے کوئی مل گیا خاکروب کا یا زیادہ تر کوئی بھی چھوٹا موٹا کام مل گیا وہ کر لیتا تھا اور جو ملزم ہے جس نے چھوٹیاں ماریں تھی اس کا نام انیل مسیح ورف نیلی کے نام سے وہ زیادہ مشہور تھا اور اس کا ایک اپنا سٹال تھا پشاور موڑ بزار میں کپڑوں کا سٹال تھا اس پہ وہ کام کرتا تھا اور اس کے ساتھ ایک اس کا ساتھی ملزم تھا جس کا نام تھا شاہ زیب ورف بائو وہ اس کا ملازم تھا اور اس سٹال پہ اسی کے ساتھ ہی وہ کام کرتا تھا یہ سب دوست اکثر رات کو کام کے بعد فارغ ہو کر اکٹھے ہوتے تھے تمام دوست شراب کے بھی عادی تھے اور اکثر مل کر شراب نوشی بھی کیا کرتے تھے یہ اپنی شام کے ٹیم جب نکری سے فارغ ہو کے یا شام کو ٹیم آتے ہیں تو ایک جگہ بیٹھ کے کوئی شراب وغیرہ بھی پیتے ہیں بیٹھتے میں گپ شب بھی لگا ایک ہی عبادی ہے ان کی اور ایک مقصوص ایریا میں یہ لوگ بچپن سے رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں اور ان کی آپس میں بڑی اچھی انڈرسٹیننگ تھی دوستیاں بھی تھیں یہ کٹھا بیٹھ کے یہ کام بھی کرتے تھے گپ شب بھی کرتے تھے انجوائے پکنک ہر چیز یہ اکٹھی مل کے کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے والے یہ دوست ہمیشہ اکھٹے ہی وقت گزارتے تھے لیکن اس روز امجد شہزاد اور بسیم ان کے ساتھ نہیں تھے جب وہ آئے تو کیا صورتحال سامنے آئی آئیے جانتے ہیں امجد اپنے دوستوں شہزاد اور وسیم کے ہمراہ اس جگہ سے گزرا جہاں انیل اور خرشید بیٹھے شراب پی رہے تھے گزرتے ہوئے امجد کو ان میں سے کسی کا دھکا لگ گیا جس پر دوستوں میں تلخ کلامی ہو گئی یہ راستے میں آ رہے تھے ادھر یہ اپنی گھروں کے پاس ہی تو وہاں پر ایک کسی کو ٹھوڑا لگیا دھٹکا لگا تو اس نے کہا یہ کیے دونوں طرف جو انہیں ہوش میں نہیں تھے تو اس نے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہو گیا تمہیں اس نے جب بیٹا بولا اس نے کہا بیٹا تم نے کیوں بولا مجھے چھوٹی سی معمولی سی معمولی بات تھی تو اس نے بیٹا انہیں پر جھگڑا شروع ہو گیا یہ آپس میں کھڑے تھے یہ مقتول ہیں دونوں امجد شہروز اور اس کے ساتھ وسیم بھی ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکا اس میں وقار تھا جس کو وکیو کے نام سے زیادہ مشہور ہے اس ایریا میں اور یہ دونوں ملزم جو ہیں یہ وہاں سے پاس میں سے گزر رہے تھے اور ان کا آپس میں کندہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرایا ہے اور جب کندہ ٹکرایا تو ان کی آپس میں مہماری شروع ہو گئی ہے تلخ کلامی ہونے پر انیل اور شہزاد نے بات کو ختم کرنے کی بجائے خنجر نکال لیا اور ان پر حملہ کر دیا حملے سے امجد شہزاد اور وسیم شدید زخمی ہو گئے اور اسپطال میں امجد اور شہزاد کی موت واقع ہو گئی اس نے خنجر نکالا اور اسی ٹیم جو نے اس کو انیل کو انیل نے ان کو مارا جس میں انجم مسیح جو ہے وہ موقع پہ ہی جانباک ہو گیا اور دوسرا جو ہے پیمس آسپیٹل گیا ایڈ میٹرا پھر وہاں پر اس کے ڈیت ہو گئی اس مو ماری کے دوران ہی اس کے پاس شازیب اور بائیو جو ہے اس کے پاس خنجر تھا جو اس نے نکال کے نیلی کو دیا ہے اور نیلی نے اس خنجر کے ساتھ وار کرنا شروع کر دیا ہے جو امجد تھا اس نے بیسکل ہی نیلی کو پیچھے سے پکڑا تھا جیسے اس نے نیلی کو پیچھے سے پکڑا ہے تو اس نے ایسے جو ہے وہ ایک چھری اس کو پیچھے جو اس کے سیدھی دل کے اوپر جا کے لگی تھی جس کی ویسے وہ موقع پہ اس کی ڈیت ہو گئی تھی جو شہروز تھا اس کو اس نے مختلف جگہوں پہ شریاں ماری تھی اور جیسے ہی فرنٹ باڈی پہ اوپر والے حیثے پہ لگی تھی ساری کی ساری شریاں اور وہ ہاسپٹل میں جا کے صبح کے ٹائم اس کی ڈیت ہوئی تھی دورانے ٹریٹمنٹ کے دوران ہی اس کی ڈیت ہوئی دوستوں کے ہاتھوں دو دوست قتل ہو گئے جس کے بعد دونوں قاتل موقع سے فرار ہو گئے دیکھتے ہیں کہ پولیس نے انہیں کیسے گرفتار کیا یہ واقعہ بھی ادم برداشت کا واقعہ تھا اور نوجوانوں کی بے راروی کا بھی اس میں عمل دخل تھا اس معاملے میں گھر میں دی جانے والی تربیت کا بھی اپنا رول تھا بیسیکلی جو رول ہے وہ تو گھر والوں کے آتا ہے کہ انہوں نے ان کو کس طرح کی تربیت دی ہے کس طرح کا ان کو سوسائٹی جو ہے وہ ملی ہے اور دوسری چیز ان میں یہ آ جاتی ہے کہ جو آج کل ہم اپنے معاشرے میں زیادہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ریبلز بہت آگئے ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے ہر چیز جس کے اوپر ہم لیمیٹیشن لگاتے ہیں وہ اس کے اگینس جانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں اور پھر یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سٹیپ لیتے 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 یہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ گھر والوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی تھانے کچھاری کے دکے کھاتے ہیں پولس نے انفرار ہونے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جو اپنے جرم کا اطراف بھی کر چکے ہیں ڈی ایس پی ایچ ای ایو کہتے ہیں کہ ایک معمولی سی بات پر ملزمان نے اپنے ہی دوستوں کو قتل کیا ہے کوئی وجہ ناد نہیں تھی ایک معمولی سی بات تھی صرف ایک دوسری کوئی جھٹکا لگا ٹھوکر لگی جس کے وجہ سے یہ جگڑا ہوا اور بیٹا کہا کہ مجھے بیٹا کیوں کہا اتنی کوئی بڑی بات تھی نہیں اور اتنا بڑا انہوں نے حاصل کر دی اور ساتھ ہی جو ہے اس وجہ سے کہ وہ شرابی ہوئی تھی نشے کے میں تھے اور اس میں ان کو ہوش نہیں تھا حالانکہ دوست تھے برادری تھی روزانہ کٹھے بیٹھتے تھے صرف نشے ہونے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے لگا اور بیٹا کا مجھے بیٹا کیوں کہا اس پر قتل جاتی ہے عدم برداش کی وجہ سے کئی افراد قتل ہو چکے ہیں غصے میں آ کر کسی کی جان لینے والوں کا جب غصہ اترتا ہے تو وہ قانون کے شکنجے میں آ جاتے ہیں اس وقت ان کے پاس پچتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا کیمرامین ندیم شیخ کے ساتھ نعیم جنجواز سما اسلام آباد ایسی دوستی کسی کام کی نہیں ہوتی جس کا انجام ماردھار الزامات یا قتل و غارت پر ہو دوستی تو ایسا رشتہ ہے جس کے لیے لوگ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے مگر کچھ لوگوں نے اسے محض ذاتی مفاد کا ذریعہ بنا رکھا ہے پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک آپ سامح کے ساتھ ہی رہیں پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدی لہور کے شہریوں کو جہاں دیگر کئی مسائل کا سامنا ہے وہاں بڑھتی ہوئی سٹریٹ کرائمز کی وارداتوں نے بھی ان کی زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے لوگ اپنے گھروں گلی محلوں اور بازاروں میں ڈاکووں اور چوروں کی لوٹ مار کا شکار ہو رہے ہیں اور پولیس ان کی جان و مال کی حفاظت کے بجائے دیگر اہم امور میں ایسی مصروف ہے کہ وہ شہریوں کی حفاظت کو بھولی چکی ہے اگر پولیس ڈاکووں اور چوروں کے خلاف کارروائی کرے بھی تو گرفتار ہونے والے ملزمان اور ان سے ہونے والی برامدگی آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ لہور کی سی آئیے پولیس نے ڈاکووں کے جن پانچ گروہوں کو گرفتار کیا ہے ان سے کیا کچھ برامد ہو سی آئیے لہور کی مختلف ٹیموں نے سٹریٹ کرائمز موٹسیکل چوری ہاؤس رابری اور دکیتی کی وارداتیں کرنے والے پانچ گروہوں کے انتیس ارکان کو گرفتار کر کے ان سے لاکھوں مالیت کی موٹسائیکلیں نگدی زیورات، اسلحہ اور ڈگر سامان برامت کیا ہے پارکوں کے باہر جو ہے جو شام کے اوقات ہوتے ہیں جس میں لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں ادھر سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں چونکہ پارکوں کے باہر کوئی ایس ایچ باس کچھ جو لوکل پارکس ہوتے ہیں وہاں پر کوئی پارکنگ کا یا کوئی سیکیورٹی کا کسی قسم کا ایس کوئی آرینجمنٹ نہیں ہوتا تو ادھر جو ہے پبلک کو بہت اپنے کیر کرنی چاہیے نارملی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو ایون کے لاک بھی نہیں لگاتے تو اس میں اپنی جو بھی موٹسائیکل جو بھی گاڑی ادھر کھڑی کریں تو اس کو جو ہے پراپر لاک بلکہ اس کو کوئی ڈبل لاک کوئی چور سویچ جو ہوتا ہے اس کو ضرور وہاں پر انیبل کر کے جائیں جب ہی پارک میں جو ہے وہ تو وہاک کرنے کے لیے جائیں تو یہ جو گینگ ہے یہ جو نیٹ ورک بریک کیا گیا ہے ایک تو ان کا طریقہ واردہ جو تھا وہ پارکوں کے باہر کھڑی موٹسائیکلوں کو اس کے علاوہ گلیوں کے اندر جو کوئی موٹسائیکل کھڑی کر کے جو گھر والے جو ہیں وہ اندر چلے جاتے تھے گھر کے اندر تو اس کو بھی یہ ٹارگٹ کرتے تھے پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے والی ایک گروہ میں خواتین بھی سرگرم تھی اور پورا گروہ ایک ہی خاندان کے افراد پر مشتمل ہے گرفتار ہونے والے گروہوں میں سے ایک گروہ میں تین خواتین بھی شامل ہیں جو کہ مختلف گھروں میں ملازمت حاصل کرتی تھی اور پھر موقع پا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر کا صفایہ کر دیتی تھی پولیس حقام کا کہنا ہے کہ اس گروہ کے آٹھ ارکان ہیں اور تمام آپس میں رشتہ دار ہیں یہ تقریباً سات آٹھ لوگوں پر مشتمل گینگ تھا اور یہ تمام کے تمام لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں اور یہ اس میں گینگ میں خواتین بھی شامل تھیں تو ان کا طریقہ واردات یہی تھا کہ گھروں کے اندر جو ہے جا کے جو ہے ٹرسٹ ون کرنا جا کے گھرواروں کا بطور ملازمہ ریکھی کر لینا اور جب بھی موقع پانا تو وہاں سے چوری جو بھی کوئی آئٹم وہاں سے بیلیبل ہوتی اس کو چوری کر کے چلے جانا اس کے علاوہ یہ ٹوٹل گینگ جو مشتمل تو تقریباً آٹھ لوگوں کے اوپر ہے لیکن جب یہ اوپریٹ کر رہے ہوتے تھے کبھی تین اس میں شامل تھے کبھی چار شامل ہوا کرتے تھے تو ان سے جو ہم نے ریکوری کی ہے وہ تقریباً کوئی تیس لاکھ رپے مالیت کی جو ہے ان سے برامدگی کی جا چکی ہے اب تک جو ہے اور اس میں جو ہے جو خواتین تھیں وہ یہ اگین میں آپ کو ریپیٹ کرتا جاؤں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں آپس میں ریلیٹیو ہیں اس پی سی اے یہ کا کہنا ہے کہ شہری گھروں میں ملازم رکھنے سے قبل اس کی پولیس سے تصدیق کروا لیں اکثر شہری ملازمین کو بغیر انکوائری کے رکھ لیتے ہیں اور بعد میں وہ واردہ کر گزرتے ہیں اور ان کے کوائف بھی جالی نکلتے ہیں جو پولیس کی طرف سے ایک میکنزم ڈیوائس کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی خاتون کوئی بھی ہاؤس میڈ یا ہاؤس سرونٹ اگر آپ نے اپنے گھر میں رکھنا ہے تو اس کو کنسرنڈ پولیس ٹیشن سے اس کو جو متعلقہ پولیس ٹیشن ہے آپ نے اس کی ویریفیکشن وہاں سے ضرور کروانی ہے کیونکہ ایک ہماری جو جو ڈیٹا بیس موجود ہے کرمنلز کا جس کے اندر ایسی خواتین ایسے گھرے لو ملازم جو گھروں میں کام کرنے کے بہانے وہاں پہ جو ہے واردات کرتے ہیں چوری کرتے ہیں موقع ملنے کے اوپر ان کا ایک ڈیٹا بیس موجود ہے تو ایسے لوگ اگر جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ یہی پروسیس اگر ریپیٹ کریں گے پولیس اکام کا کہنا ہے کہ پولیس وردیوں میں واردات کرنے والے گروہ کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں متحرک ہیں جبکہ بیرون ملک مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے مدد دی جا رہی ہے پولیس ایسے تمام مقدمات کو جو اس قسم کے ہینیس نویت کے ہوتے ہیں پولیس لاہور پولیس اس پہ مسلسل اپنا ایک ایفرٹ کرتی رہتی ہے اور اسی مسلسل ایفرٹ کے نتیجے میں ہم کسی آوٹپورٹ پہ پہنچنے میں کامیاب ہوگا شیرہ کوٹ میں کچھ عرصے قبل زیادتی کے بعد قتل ہونے والے سات سالہ بچے کے مقدمے کی تفتیش چرو کر دی ہے اس میں کیا پیش عفت ہوئی آئیے جانتے ہیں چند عفتے قبل شیرہ کوٹ میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والے سات سالہ بچے کے مقدمے کی تفتیش سی ای اے نے شروع کر دی ہے اور اس سلسلے میں علاقے کے رہشی كئی افراد اور بچے کے چاند رشیتاروں کے بھی ڈی این اے ٹسٹ کروائے جا رہے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہے وہ بھی لوکل پولیس اور سی اے یہ سیملٹینیس دونے ہی اس پر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور اس میں کافی سارے جو سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہیں اس بچے کے رہنے والے قریبی جو عزیز رشتہ دار ہیں یا قریبی نیبر روڈ میں تمام لوگوں کو جو ہے آن بورڈ کیا گیا ہے ان کو ڈی این اے کنڈکٹ کروائے جا رہا ہے ان کا تو جیسے بھی کوئی ڈی اے کی رپورٹس آئیں گی اس کو سٹیڈی کرنے کے بعد اس میں کوئی اپینینڈ ڈیویلپ ہو سکے گی پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے ان کے انکشافات کی روشنی میں مزید برامگی اور گرفتاریاں متوقع ہیں قیمہ امین لیاقت بشیر کے ساتھ آمیش ازاز ساما لاہور لاہور میں جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں کی پولیس چوروں ڈاکوں سے نمٹنے کے بجائے سرکاری افسران اور وزیروں کی سیکیورٹی پر زیادہ توجہ دے رہی ہے اس صورتحال میں جرائم پیشہ افراد اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر شہریوں کو نہ لوٹیں تو اور کیا کریں اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cssama.tv اس کے علاوہ آپ ٹوٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سم موسیقی